بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے کہتے ہیں وقار خانزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خانزادہ اوفیشل یوٹیوب چینل آج کا ہمارا کیس ایک اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے یہ کیس ہے تمیز الدین ورسز فیڈریشن آف پاکستان نائنٹین فیفٹی فائف سندھ پیج نمبر ہے نائنٹی سکس اس کیس میں گورنر جنرل کی طرف سے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو کہ پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس کو ڈیزولو کر دیا جاتا ہے اس میں دو ٹرمز استعمال کی گئی ہیں ایک ہے فیڈرل کورٹ اور ایک ہے چیف کورٹ چیف کورٹ اس ٹائم پہ ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہا جاتا تھا اور فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا سپریم کورٹ کے اچھا اس میں جو گورنر جنرل تھے اس ٹائم پہ ان کا نام تھا ملک غلام محمد تو گورنر جنرل نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزولو کر دیا ختم کر دیا سارا جگڑا ایک سیکشن پہ تھا جو کہ گورنٹ آف انڈیا ایک 1935 میں ایڈ کیا گیا تھا اور وہ سیکشن تھا 223 اے جو کہ ریٹس کے حوالے سے تھا کہ ریٹس کی جیورسڈکشن چیف کورٹ کو بھی دے دی گئی تھی پھر اس پہ جگڑا بڑھتا گیا اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزولو کر دیا گیا اس میں پہلے جو چیف کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیڈریشن کے اگینسٹ آ گیا تھا پھر فیڈریشن نے دوبارہ سے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا اور پھر یہ فیصلہ فیڈریشن کے حق میں ہو گیا اب بات کرتے ہیں فیکٹس آف دا کیس پہ سب سے پہلے дет علیو coop Constituent Assembly The Governor General of Pakistan Dissolved the Constituent Assembly on October 24 1954 there were some clashes among the leaders which lead to the dissolution of Constituent Assembly and one of most important clash is 223 a next one is Governor General Dissolved cabinet in 1953 1953 میں ناظم الدین کی ٹیبنٹ کو ختم کر دیا گیا ڈیزولف کر دیا گیا اور 1954 میں پھر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزولف کیا گیا اس ٹائم پہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اس وجہ سے بنائی گئی تھی کیونکہ کانسٹیٹوشن پاکستان کو ضرورت تھا اور اس کانسٹیٹوشن کو حاصل کرنے کے لئے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنائے گئی تھی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آئینی اسمبلی کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی کے طور پہ بھی کام کر رہے تھی ری کانسٹیٹوشن آف کانسل آف منسٹر یہ دونوں ڈیزولوشن ہونے کے بعد گورنر جنرل کی طرف سے ایک کانسل آف منسٹر بنائے گئی تاکہ اس ٹائم پہ جتنے بھی حکومتی کام تھے ان کو سرانجام دیا جا سکے ایکشن ٹیکن بائی مولوی تمیز الدین مولوی تمیز الدین جو کہ اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ تھے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اور اس ٹائم پہ اگریو پارٹی تھے بائی دی ریزولوشن آف کانسٹیٹ اسمبلی تو انہوں نے اس فیصلے کے اگینسٹ چیف کورٹ میں ریٹس فائل کی اب ریٹس انہوں نے فائل کی انڈر سیکشن ٹو ٹوئنٹی تری اے آف گورنمنٹ آف اینڈیا ایکٹ اور چیف کورٹ آف سندھ میں انہوں نے یہ ریٹس فائل کی تھی دین نمبر آف ریٹ فائل دو انہوں نے ریٹس فائل کی تھی ایک تھی ریٹ آف کو ورنٹو اور ایک تھی ریٹ آف مینڈمیس ریٹ آف مینڈمیس میں یہ کہا گیا کہ to restrain the enforcement of proclamation of governor general governor general کی جتنے بھی proclamation ہے ان کو restrain کیا جائے جبکہ کو ورنٹو میں یہ کہا گیا the minister should be asked as under which authority they were holding the offices mean کس حیثیت سے یہ ministers offices کو hold کر رہے ہیں now argument by federation ان دو ریٹس کے مقابلے میں جو arguments دیئے گئے federal government کی طرف سے وہ یہ تھے کہ dissolution آف constant assembly was a right step no right jurisdiction آف چیف کوٹ invalidity آف سیکشن 223A then decision آف چیف کوٹ اچھا چیف کوٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کی ریمارکس یہ تھے کہ when the constituent assembly was not working as the legislature all laws passed by the constituent assembly were not in need to get governor general assent مطلب یہ ہے کہ جب آئینی assembly mean constituent assembly legislature کی طور پر کام نہیں کر رہی ہوگی صرف اور صرف آئین کی اوپر کام کر رہی ہوگی constitution کی اوپر کام کر رہی ہوگی تو اس ٹائم پہ governor general کی assent کی ضرورت نہیں ہے جب legislature کے طور پر کام کرے گی تب تمام کے تمام لاز governor general کی assent سے بنیں گے لیکن چونکہ constituent assembly ایک sovereign ہے اس کی اپنی sovereignty ہے تو اس وجہ سے اس کو governor general کی assent کی ضرورت نہیں ہے اس کے against federation کی طرف سے federal court میں appeal دائر کی گئی کیونکہ federation and council of minister were not satisfied decision by federal court سب سے پہلے انہوں نے point رکھا governor general assent is necessary governor general کی assent بہت ضروری ہے اگر آپ نے constitution کے لیے بھی کوئی act بنانا ہے یا کوئی article بنانا ہے یا section بنانا ہے تب بھی آپ کو governor general کی assent کی ضرورت ہوگی اور legislature کے لیے تو as usual ہوتی ہی ہے second point was section 223A of government of india act 1935 was not a law federal court کی طرف سے یہ remarks دیئے گئے کہ جو government of india act 1935 میں ایک section add کیا گیا ہے 223A about rates تو وہ section کوئی لا نہیں ہے تب تک وہ لا نہیں ہے جب تک اس کو governor کی assent نہیں ملتی then no jurisdiction of chief court chief court mean high court کے پاس کوئی jurisdiction نہیں ہے کہ وہ ان rates کو entertain کر سکے and constituent assembly has no sovereignty constituent assembly کو کوئی sovereignty حاصل نہیں ہے اور constituent assembly بھی اسی طرح سے کام کرے گی جس طرح سے legislature کام کر رہا ہے اور یہی فیصلہ اگر دیکھا جائے تو پھر آج کے دور میں بھی same اسی طرح ہوتا ہے کہ head of the state mean president سے consent لینی پڑتی ہے اگر آپ نے amendment کرنی ہے یا پھر اگر آپ نے کوئی اور law بنانا ہے یا law میں amendment کرنی ہے thank you so much